اسلام علیکم پیارے بچوں اس سے پہلے ہم نے سبق میٹھے بول میں جادو ہے اس کی برانخانی سنی اب آئیے اس سبق کو مختصر طور پر سمجھتے ہیں پیارے بچوں عام طور پر گرمی کی چھتیوں میں بچوں کو بہت خوشی ہوتی ہے اور کیوں نہ ہو کہ چھتی میں بچے خوب کھیلتے ہیں کودتے ہیں مستیاں کرتے ہیں ایک مرتبہ ایسے ہی ایک لڑکا جس کا نام ساجد تھا اس نے اپنے ساتھیوں کو جمع کیا اور سب گین اور بلہ لے کر کرکیٹ کھیلنے کے لیے نکل پڑ کرکیٹ آپ جانتے ہیں کہ ایک میدانی کھیل ہے جو میدان میں کھیلا جاتا ہے محلے ہی میں ایک چھوٹا سا کرکیٹ کا گراؤن تھا وہی بچوں نے اپنا کھیل جمعیا کھیلتے کھیلتے کیا ہوا کہ ایک لڑکی نے گین اتنی زور سے ماری کہ وہ سامنے والے کے مکان کی کھلکی سے ٹکرائی اور اس مکان کا شیشہ یعنی کانچ ٹوڑ گیا اور وہ گین مکان کے اندر چلی گئی اب گین نہیں تھی تو کھیل بند ہو گیا اب مکان کے مالک سے گین مانگنے کون جائے ایک لڑکا ہمت کرکے گین مانگنے کے لیے چلا گیا مکان کے مالک نے اس کے آنے کا سبب پوچھا اور کہا کیا بات ہے کیوں آئے ہو لڑکا ذرا تیز مزاج تھا اکردر بولا میں اپنے گین لینے کے لیے آیا ہوں مالک کے مکان نے اپنے کھلکی کے ٹوٹے ہوئے شیشے کی طرف دیکھا اور انہیں اور غصہ آ گیا انہوں نے کہا کہ ایک تو ہماری کھلکی کا شیشہ توڑ دیا اس پر اکردر کے بات کرتے ہو جاؤ تمہیں گین نہیں ملے گی لڑکا آڑ گیا اور اکردر کہنے لگا میں تو اپنی گین لے کر ہی جاؤں گا مالک کے مکان نے غصہ میں بولا نہیں ملے گی گین پہلے تمیز سے بات کرنا سکھو پھر گین لینے آنا وہ لڑکا گین نہیں ملنے کی وجہ سے مو لڑکائے اپنے ساتھیوں میں واپس آ گیا سب ساتھی اداعہ سو گئے پیارے بچوں اس طبق کا دوسرا حصہ ہم دوسری ملے گیا اور ملے گا زی میے ڈیلیویں ڈیلیو wreckی یمینے ڈیلج EP ڈیلی compatible موسیقی